ہماری آج کی دوسری کہانی بھی دیوی کے ایک عدود دھام سے جڑی ہے جس کا رشتہ ہے اتحاس کے مہان یودھا آلہ اور ادل سے اتحاسک کہانیوں میں آلہ اور ادل کا ذکر نو سو سال پرانا ہے لیکن اتر پردیش اور مدی پردیش کے لاکھوں لوگ یہ مانتے ہیں کہ آلہ آج بھی زندہ ہیں اور ہر صبح مہر دیوی کے مندر میں آتے ہیں شاید یہ سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا ہمیں بھی نہیں ہوا تھا اس لئے ہماری ٹیم اس کہانی کے سچ کو تلاش نے نکل پڑی اور ہمیں جو کچھ بھی دکھا وہ حیرت میں ڈالنے والا تھا ورندہ ون کا ایک مشہور کرشن دھام ندھی ون جہاں رات کو دروازے بند ہوتے ہیں اور اگلی صبح شری کرشن کے شرنگار کا سامان بکھرا ہوا ملتا ہے مرد پردیش کا برحانپور جہاں اسیرگڑ کے قلعے میں لوگ ہر صبح ایک پھول کو اشوت تھاما کی موجودگی کا ثبوت مارتے ہیں ایسی ہی ایک اور کہانی سے ہمارا پھر سامنا ہونا تھا اس مندر کے کپاٹ کھلتے ہی اندر کی تصویر دیکھ کر ہم بھی حیران رہ گئے اور آج شاید آپ بھی حیران رہ جائیں کیونکہ انہی تصویروں میں چھپا ہے 900 سال پرانا ایک دعوان کی باروین شتابدی کا ایک یوتھا آج بھی یہاں آتا ہے ایتہا سے کہانیوں کا ایک ایسا کردار جس کی ویرتہ کے گیت آج بھی گائے جاتے ہیں جسے ہم اور آپ آلہا کے نام سے جانتے ہیں اس سچ کی تلاش میں ہمیں جانا تھا مدیو پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر اور دیوی شاردہ کے ایک پوٹر دھام مہر کیا اس کلیوگ میں کسی منوشے کو امرتہ کا وردان مل سکتا ہے کیا کوئی شخص 900 سال سے بھی زیادہ وقت تک زندہ رہ سکتا ہے انہی سوالوں کے جواب تلاش نے ہم آئے ہیں ڈلی سے قریب 1000 کلومیٹر دور مدیو پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر مہیر میں لیکن یہاں ہماری تلاش ہے ایک ایسے شخص کی جو 900 سال سے زندہ ہے تو چلی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس دعوے میں کتنی سچائی ہے چلی سفر شروع ہوتے ہی ہمیں اتحاس کی کئی کہانیاں یاد آ رہی تھیں آلہا اور اُدل باروی شتابدی کے چندیل راجہ پرمال کے سینہ پتی جن کے باہو بل جن کے پراکرم کی آج بھی مثال دی جاتی ہے لیکن سوال یہ تھا کہ کلیوگ میں کسی انسان کے امر ہونے کا دعوی کیسے ہو سکتا ہے کیوں اس علاقے میں آج بھی آلہا کی موجودگی کے دعوے ہو رہے ہیں اس کیوں کا یہاں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جس سے پوچھو بس یہی کہتا ہے کہ آلہا آج بھی زندہ ہیں اور ہر صبح مئیر دیوی کی پہلی پوجہ وہی کرتے ہیں ہی کرتا ہے حقیقت اس لئے ہے کہ سمیں سمیں پر کچھ ایسی چیزیں ڈکھتی ہیں جو سامان نہیں ہوتی ہیں آسامان ہوتی ہیں تو ایسے سنکیت ملتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو آیا یا درسن کر کے گیا پوجہ کر کے گیا تو آسان میں سلوٹ کا ہونا آسان کا دوسری جگہ ہونا کبھی کبھی کچھ ایسے پھول چڑھے ہوئے ہونا جو آسامان ہوتے ہیں جو یہاں ہم کو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ابھی کچھ دن پہلے کی گھتنا ہے کہ سوامی جی وہاں پہ گئے پہلا جب درسن کرنے کے لئے تو وہاں پہ ان کو ایسا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ ماں ساردہ دیو جی کی کسی نے اسنان کر آیا ہو اور بلکل کمل کا پھول ان کے سر کے اوپر دیکھا تھا بلکل ایسا کہ جیسے ابھی کوئی توڑ کے لائے ہو اور پھول کا ارپڑوں کو ماں ساردہ کو کیا تو آلہ ہے یہ سم کا ماننا ہے لاکھوں لوگوں کا ماننا ہے جو نہیں مان رہے ہیں تو وہ تو مور کی کچھ اور آگے بڑھے تو ہمیں آلہا دیو کا مندر نظر آیا جہاں کہ پجاری ہمیں آلہا کی کھڑاؤں دکھانے لگے جسے دیکھ کر ہی آلہا کی وشال کا ایک قد کاٹھی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آلہ دیو کی شکتی کی بات ہوتی ہے ان کی طاقت کی بات ہوتی ہے سارے پردیش میں اس پورے علاقے میں آلہ گایا جاتا ہے اور ان کی شکتی کا اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ثبوت دے سکوں تو وہ ہے یہ کھڑاؤں یہ کھڑاؤں آلہ دیو کے مندر میں رکھی ہے اور ذرا اس کا سائز دیکھیں میرے آدھے شریر کے برابر یہ کھڑاؤں ہیں یعنی اس کو پہننے والا کتنا بڑا اس کا پیر ہوگا اور کتنا بڑا ان کا شریر ہوگا پاس میں ہی ایک تالاب بھی ہے تالاب کے پاس باقاعدہ ایک سرکاری بورڈ لگا ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ آلہا امر ہے اور اسی تالاب میں سنان کے بعد آلہا مہیر دیوی کے مندر کی پہلی پوجہ کرتے ہیں اس تالاب میں کمل کے پھول کھلتے ہیں اور اکثر وہی کمل کے پھول دیوی کے چرنوں میں پائے جاتے ہیں یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلہ تالاب کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ کو بھلے یہ ایک عام تالاب لگ رہا ہوں لیکن جس پانی میں میں نے ہٹ ڈالا ہے وہ بہت خاص ہے کیونکہ یہی وہ پانی ہے جس سے روزانہ صبح آلہ سنان کرتے ہیں اور اس کے بعد شاردہ مندر میں جاتے ہیں پوجہ کرنے کے لیے اب یہ چیزیں ہم کو اور آپ کو سننے میں عجیب لگیں ہمیں شاید بھروسہ نہ ہو لیکن یہاں پر موجود ہر آدمی اس پورے علاقے کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس مانتہ کو آپ سے نہیں مانتے بلکہ 900 سال سے مانتے ہیں 900 سال سے آلہ دلوں میں دماغ میں اور اس پورے علاقے میں زندہ ہے ان دعووں کی پشتی کے لیے ہم پہنچے مہیر کوتوالی کے انسپیکٹر منیش ترپاٹھی کے پاس لیکن ان جوابوں کے بدلے ہمارا سامنا کچھ نئے سوالوں سے ہوا مندر میں جا کے دیکھا گیا وہاں پر کوئی آدمی نہ ملا تھا نہ گھنٹے سنائی سب کو دیئے اور آدمی کوئی ملا نہیں اس کا کوئی کارڑ بہت سارے مندر میں ایسی گھٹنائے ہو جاتی ہیں جس کا کارڑ پولیس نے جھوپا دیا جو آلہ کو لیکن مان لیتا ہے وہاں پہ پولیس جوٹی پہ رہتی ہے سب کچھ بند کر دیتی ہے تو کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی چڑھ جاتا ہو وہ پیچھے سے نکل آتا ہو آج مندر کے اندر رات میں کوئی نہیں جاتا وہاں پر جو مندر کا گرف گراہ ہے اور آگے پیچھے کے گیٹ آرتی کے پسچات وہ پوری طرح کر دیئے جاتے ہیں ویجیان اور تقنیق کے زمانے میں یہاں کی پولیس پوجاری اور مہیر دیوی کے مندر جانے والا ہر شخص ایک ہی دعوی کر رہا تھا کہ آلہ آج بھی ہیں اور ہر صبح دیوی کی پوجا شاردہ کے ساتھ اپنے ثبوت چھوڑ کر جاتے ہیں اب ایک راستہ تھا کہ ہم خود دیوی کے مندر جائیں اور صدیوں پرانے اس رہسے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں مہیر دیوی مہیر دیوی بچے مہیلاؤں کو اتنی ہمت ملتی کہاں سے بنا تھکے اتنی سیڑیاں چڑ جاتے لگتا ہے کہ یہ ہمت بھی ان کو آلہ دیو سے ملتی ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ آلہ دیو نے اپنی جیون میں باون لڑائیاں لڑائیں اور ایک بھی یود میں ان کی ہار نہیں ہوئی شام ڈھلنے والی تھی اور ہمیں جلدی سے جلدی مندر تک پہنچنا تھا اس لیے ہم نے دیوی کے دربار میں پہنچنے کا دوسرا راستہ چھنا ایک روپوے جو کچھ منٹوں میں ہی دربار تک پہنچا دے گا مندر تک پہنچنے کی بے قراری ضرور تھی لیکن دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی انسان 900 سال سے زندہ ہو شاردہ دیوی مندر میں پہنچنا کتنا مشکل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی موچی پہاڑی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم بھی اتنی مشکل سے جا رہے ہیں تو رات میں وہ کون ہے جو وہاں پر آتا ہے اور مندر میں پوجا کر کے چلا جاتا ہے یہی جاننے کے لیے ہمیں شاردہ دیوی مندر پہنچنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دور پہاڑی پر ہماری منزل ہے ان خوبصورت نظاروں کے بیچ وقت تیزی سے گزر گیا اور ہم شاردہ مندر پہنچ گئے تو آخرکار ہم پہنچ گئے ہیں ماتا شاردہ دیوی کے مندر کے پاس اس روپے کے ذریعے ہم اوپر تک آ چکے ہیں اب ہم کو جانا ہے اس مندر میں اور جاننا ہے 900 سال سے زندہ اس آدمی کی حقیقت آئیے شام ڈھلنے لگی کچھ ہی دیر میں مندر کی شیعن آرتی ہوگی ٹھیک آٹھ بجے دربار کے کپاٹ بند ہو جائیں گے اور صدیوں پرانے دعوے کے مطابق اگلی صبح جب دربار کھلے گا تو آلہا روز کی طرح اپنی موجودگی کا نیا ثبوت دیں گے مئیر میں شام کا جھرموٹا اچھا گیا ہے ہم پچھلے کئی گھنٹوں سے اس مندر میں موجود ہیں مندر پریسر میں بھی شام کی آرتی کی تیاری شروع ہو گئی ہے مندر کو اندر سے صاف کیا جا رہا ہے جس کے بعد اس مندر کو پوری تنہا سے بند کر دیا جائے گا ہر شخص پہاڑی سے نیچے اتر جائے گا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہر رات کوئی آتا ہے اور پوجہ کر کے جاتا ہے وہ آج کی رات بھی ہوگا آپ بھی یہ جاننے کو اتسک ہیں اور میں بھی یہ جاننے کیلئے ہی یہاں ہوں لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ہم اس رہش سے پردہ اٹھائیں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد اتحاس کے مہان یودھا آلہ آج بھی زندہ ہیں لاکھوں لوگوں نے ان کی موجودگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھروسہ نہیں ہوتا تو مئیہر دیوی کے مندر جاؤ اور آلہ کی موجودگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اتر پردیش اور مدی پردیش کے تمام شہروں میں ہمارے سامنے کچھ ایسے ہی دعوے ہو رہے تھے نو سو سال سے الجھی اس کہانی کا سچ تلاش نے ہماری ٹیم بھی مئیہر دیوی کے مندر پہنچی ہم نے تیہ کیا کہ آج مندر کا دروازہ ہمارے کیمرے کے سامنے ہی بند ہوگا ہماری ٹیم رات بھر اس مندر میں پہرہ دے گی اور اگلی صبح ان نشانوں کی تفتیش ہم خود کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا واقعی وہ آلہ ہے یا کوئی اور شام ڈھلنے کے بعد ہم اسی مندر میں تھے بتایا گیا کہ کچھ ہی دیر میں شام کی آرتی شروع ہوگی جس کے بعد مندر کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اگلی صبح مندر میں آلہ کی موجودگی کا ثبوت ملے گا مندر میں اب بھی لوگوں کی بھیڑ تھی دیوی کے درشن کے لیے لمبی کتار لگی تھی ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ مندر بند ہو یہاں کے پجاری سے باتچیت کر لی جائے شاید اس رہسے کا کوئی سراغ ہی مل جائے تو یہ ہے ما شاردہ دیوی کا وہ دھام جہاں کہتے ہیں کہ سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ہماری اچھا ہے وہ پوری ہوتی ہے یعنی ہمارے ساتھ سمیت مہراج ہیں یہاں کی پجاری سمیت جی ہم کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آلہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ روز آنا یہاں پوجا کرنے آتے ہیں آپ پوجا رہی ہیں آپ پڑ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں کیا آپ نے ایسے کوئی پرمان کبھی دیکھے ہیں جی ہاں پرمان تو بہت ملے ہیں اس انبھوتیوں کو اور اس انبھو کو کن شبدوں میں کہا جائے یہ تو سوچنی ہے لیکن اس میں کوئی دوراہے نہیں ہے کہ آلہ اور ادھل یہ دو بھائی تھے ان کا پیچھے آج بھی اکھاڑا بنا انہیں امرتہ کا بردان ملا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ ماہ شہردہ کے شیر چڑڑوں میں آتے ہیں پوجا رہ سنا کر جاتے ہیں ہم نے ان ورشوں میں آج پندرہ سولہ ورشوں میں جب بھی ماہ شہردہ کے پٹ کھولے تو ایسے کئی انبھوتییں ملی جیسے انہیں بھوگ لگا ہوا ملا ان کے چڑڑوں میں انبھوت فول پرابت ہوئے جب بھی ماہ شہردہ کی کپور کی آرتی ہوتی ہے لیکن کئی بار دیپک جلا ہوا اور دیپک کی باتی ملی تو جس سے یہ سمپونہ طرقے سے ویسے کچھ یہی دعویٰ دیش کے کئی مندروں میں اشوت تھاما کو لے کر بھی ہوتا ہے مدیپردیش کے برحانپور میں کچھ وقت ہم نے خود پڑتال کی تھی اور اگلی صبح ہمیں مندر میں کچھ بھول بھی نظر آئے لیکن آلہ کی یہ کہانی اشوت تھاما کے دعووں سے بھی زیادہ دلچسپ تھی برحانپور میں ہمیں ایسے کئی لوگ بھی لے تھے جنہوں نے خود اشوت تھاما کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا کیونکہ مئیہر میں ہمیں اب تک ایسا کوئی نہیں ملا جس نے آلہا کو دیکھا ہو ہر طرف صرف یہی دعویٰ تھا کہ آلہا ہوا کے جھوکے کی طرح آتے ہیں اس مندر میں اپنا سبوت چھوڑ جاتے ہیں خیر سچ سامنے آنے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا کچھ ہی دیر میں مندر کی شہنارتی شروع ہو گئی موسیقی ابھی آپ نے دیکھا ماشادہ کی سین آرتی ہوئی ہے سین آرتی ہونے کے بعد سبی درشن آرتی ہو درشن کروانے کے بعد ماتا جی کا سین ہوتا ہے دیوی کے وشرام کی تیاریاں شروع ہو گئیں ایک پلنگ سجایا گیا مندر کے گرب گری کو پوری طرح ساف کیا گیا سارے ماتا جی کے برتن وغیرہ بھی ماتا جی کے اندر ہی رکھے جاتے ہیں سارے سین کی تیاری کرنے کے بعد ماتا جی کے چمتکار ماتا جی کے چمتکار ماتا شاردہ صبح مکنے مین پٹھ ہے اس کے بعد یہ جنجیر ہے یہ بھی گیٹ لگی دو مین گیٹ بند کریں گے اس کے بعد باہر کی بھی گیٹ سا کیمرے کے سامنے ہی گرب گری کا دروازہ بند ہو گیا اس پر ایک بڑا سا تالہ بھی لگایا گیا اور پھر گرب گری کے باہر لگے اس چینل پر بھی ایک تالہ جڑ دیا گیا ماتا جی آرتی ہو چکی ہے شہن آرتی پوری ہو چکی ہے مجھے پرساد بھی مل چکا ہے اور سمیت مہراج ہمارے ساتھ ہیں دو تالے اندر بند ہو چکے ہیں اور اب تیسرا وہ خود اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں سمیت جی کل یہاں پر چار تالے ہو گئے چار تالے یہ بھی لگائیں گی وہاں دو تالے ہو چکے ہیں اور ایک وہ مین گیٹ تالہ لگ چکا ہے اور یہ بھی ایک دو تالے یہاں بھی لگائیں جائیں گے پلس چار طرف سے مندر بند کر دیا جائے گا جب سندے آکالی نارتی ہوتی ہے ماتا جی کا سین ہو گیا ساری چیزیں بیوستیت ماتا جی کی برطن بغیرہ سب اندر کر کے سیکیورٹی کی دشٹکونٹ سے سب تالے لگ جائیں گے درشنا آرتی ہیں مندر کے شٹاف ہیں سب ہی اتر جائیں گے ایک کے بعد ایک مندر کے سب دروازے بند ہوتے گئے مندر میں موجود سب ہی لوگ باہر آ گئے اور مندر کے باہر بھی ایک تالہ لگا دیا گیا ہم نے اس مندر کے چپے چپے کو تلاش مارا ہے ہر طرف سے راستہ بند ہو چکا ہے اور اب کیونکہ ہمارے اوپر بھی دباؤ بن رہا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو وہ وقت آ گیا ہے جب ہم بھی اس مندر سے چلے جائیں گے اور جو راستہ ہے جو ابھی تک ہماری وجہ سے کھلا ہوا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا ہم لوٹیں گے صبح چار بجے جب یہاں پر آرتی ہوتی ہے اور تب ہم دیکھیں گے کہ آخر جو شین میں جو اس گرب گرہ میں چیزیں رکھی گئی تھی وہاں کیا کوئی ایسا ثبوت ہمیں ملے گا کہ آلہ یہاں آئے تھے یا پھر یہ سب صرف ایک کہانی ثابت ہوگی آپ رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھئے انتظار اگلی صبح کا تھا اور صبح ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیا اس کی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی تھی آدھی حقیقت آدھا فسانہ کیا آلہ آج بھی زندہ ہے یا وہ کہانیاں صرف صدیوں پرانی ایک افواہ ہے مائہر دیوی کے مندر میں اگلی صبح نو سو سال پرانا رہش سے سلجنے والا تھا حالانکہ پہلے دن ہمیں مندر میں جانے کی اجازت نہیں ملی لیکن اگلی صبح ہماری ٹیم پھر مندر میں پہنچی مندر کے تالے ہماری آنکھوں کے سامنے کھلے اور جو تصویر دکھائی دی اس کی ہم نے امید بھی نہیں کی تھی مندر کے دروازے پر سیکڑوں کی بھیڑ جھوٹی تھی دربار کے کپاٹ کھلتے ہی نو سو سال پرانے اس رہش سے کا خلاصہ بھی ہونے والا تھا اور ہم بھی تیہ وقت پر وہاں پہنچ چکے تھے صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ وقت آ گیا ہے جب ہم آپ کو اس مندر کی آلہ سے جڑی کہانی کی حقیقت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے یہ وقت ہے پہلی آرتی کا وہ وقت جب مندر کے دروازے کھولے جاتے ہیں گرب رہ کے پٹ کھولے جاتے ہیں اور تب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر ہمیں مندر میں کیا ملتا ہے مندر کے پجاری سمیت مہراج نے اپنے ہاتھوں سے دربار کا پہلا تالہ کھولا دیوی دیوتاوں کا جلابشیک کیا دیا اور اب باری تھی دربار کے گرب گھرک کو کھولنے کی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بند دیا تھا تو اب آپ کھول رہے ہیں چمتکار کا پوری انوروپہ ہے بلکل آنبھوتی تو ہمیں تو بہت پرابت ہوئی ہے اور آج اس چینل دوارا اور ساری معاشردہ کے بھکتوں کو امید کروں گا کہ آپ کے مہدیم سے آلہ کی چمتکار کو سبھی لوگوں کو درشن کا آنبھوتی پرابت ہو باتوں باتوں میں یہ تالہ بھی کھول گیا اور اب آخری تالہ کھلنے والا تھا لیکن وہ دروازہ کھلا تو جیسے آنکھوں پر یقین نہیں ہوا ہمیں کچھ ایسی تصویر دکھائی دی جس کا ہمارے پاس ہمیں دیوی کے دربار میں پانی بھی دکھایا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ آلہ کھلنے سے پہلے ہی آلہ دیوی کو پہلا سنان کرا چکے ہیں مندر کو سوکھا مندر رہتا رات کو یہ گھلا پندر رہنا اس سے انگل ہوتی ہوتی ہے کہ آلہ آتے گا یہ دیکھئے یہ پانی کہاں سے آیا وہ سکتا ہے وہ ہی ستان پر آگے گیا اور سا رات کو پوری صفائی ہو جاتی ہے اس کی پوری صفائی ہو کے ہی مندر بند ہوتا ہے جیسے آپ نے رات کی تو بند کیا اگر بکا اگر بکا رائے ہیں پنکھا چل رہا ہے پانی سٹور ہونے گا رات کو پانی رہے گا بھی تو رات دوروں سوک جاتا ہے اور یہ کچھ پھول آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے گڑھل کا پھول ماتا جی بچ رکھتا ہے تو گڑھل کا پھول مائی کی چھوڑنگ رکھتا ہے رات کو پوری صفائی ہو کے ہی ماتا جی کا سیند ہوتا ہے جب چاند کو سیغار ہوتا ہے تو ماتا جی کا سیغار ہلکا ہو جاتا چھوٹا سا مکر اور ایک مالہ بس دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا کس نے کیا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن جو دکھائی دے رہا تھا وہ سامنے ہے چمتکار کے اس دعوے کے بیچ دیوی کی آرطی شروع ہو گئی تو ان کے کئی جواب ہو سکتے لیکن لوگوں کی اتنی بڑی آستھا کے سامنے ویجیان کے ترک کو آزمانہ بھی جائز نہیں تھا موسیقی